داری کے نتیجے میں ان کو بڑے بڑے جاگیری دے گئی ان کو خطابات دیے گئے انگریز نے اپنے ان غلاموں کو سہارا دیا ان کو سپورٹ دیا جاتے وقت اخیارات ان کی طرف منتقل کیے ان جاگرداروں نے بینکوں سے خرضی لیے یہ سنتکار بھی بن گئے انہوں نے آپ کے بینکوں سے خرضے لے کر بڑے بڑے کارخانے بنائے انہوں نے پھر اپنے بچوں کو باہر پڑھایا یہ بیروکریڈ بھی بن گئے انہوں نے اپنے بچوں کو اس سب لشمندر پینکا اور وہاں بھی داخل کیا تو وہاں بھی یہ غالب آگئے آپ چاروں طرف دیکھیں پاکستان کے وہی چالیس پچاس گرانے ہیں حکومت چس کے بھی ہو پارٹی جو بھی آجا ہے وہی جاگردار وہی اوڈیرہ شاہی وہی ظالم نظام میرے پیارے بھائیوں اس پاکستان میں نہ تانے میں تاندار غریب کا سنتا ہے اس پاکستان میں اگر آپ کے بیٹے نے پڑا بھی ڈگریہ بھی حاصل کی لیکن رشوت کے بغیر سپارش کے بغیر اس کو کوئی ملازمت نہیں ملتی میں احران ہوں کہ آپ دیکھئے کسی کرنل سے وہ جواب دے گا کہ میرا باپ بھی کرنل تھا آپ جا کر کسی بھی محکمے میں آپ پوچھے وہ جواب دے گا کہ میرا باپ بھی ادھر تھا آپ کسی اسسسٹن کمیشنر کا پوچھے وہ جواب دے گا کہ میرا باپ بھی کمیشنر تھا دپتی کمیشنر تھا لیکن ریلے میں مزدوروں کی اتنی اسامیہ خالی ہے اور ایک سمپل مطالبہ ہے کہ جتنے اسامیہ خالی ہے تو جو مزدور مر گئے جو مزدور ریٹائر ہو گئے آپ کے اپنے اداروں کی طرح ان کے بچوں کو وہاں ملازمت ہی دی جائے لیکن یہ جہنے کے لئے تیار نہیں ہے جو مرتا ہے ان کے پوسٹ کو ایبولش کرتا ہے ختم کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا بہت بڑا ظلم کیا لیکن اسی طرح ریلوے کو تباہ کیا یہ اسی طرح ایک ظلم ہے یہ ریلوے ہے جہاں پاکستان کے لوگ پچاس لاکھ کی تعداد میں روز ٹرین کا استعمال کرتے ہیں ریلوے میں سفر کرتے ہیں یہ غریبوں کی سواری ہے یہ غریبوں کا ذریعہ احمد اور اپ ہے لیکن ایک سرمایہ دارانہ نظام میں غریبوں کے اس ٹرین کو تباہ کیا اور سو ٹرین یہاں پر چلتی تھی انہوں نے کیا ترقی کی آپ سو ٹرینوں کا خاتمہ کر کے اب صرف پچاس ٹرینیں چل رہی ہیں میں پوچھ رہا ہوں کیوں خوشحال خان ٹرین بند کیا گیا کیوں اکبر بکتی کے نام سے جو ٹرین چل رہی تھی اس کو بند کیا گیا کیا ہوا میرے پیارے بھائیو اس طرح پچاس ٹرینیں انہوں نے بند کی ان کو تو شرم آنے چاہیے کہ پاکستان جب بنا تو انگریز نے ریل کے پٹلی کو درگی تک پہنچایا تھا وہاں پر گنوں تک پہنچایا تھا کوئٹہ کے راستے جوب اور علائی لور علائی تک پہنچایا تھا پشاور سے آگے ترخم تک پہنچایا تھا لیکن ان حکومتوں نے ان پٹلیوں کا خاتمہ کیا وہ پٹلی میں جو لوحہ موجود تھا وہ کھا گئے وہ اکھال کر اپنے کھرخانوں میں لا گئے اور انہوں نے اس کو پیچا میں احران ہوں یہ چاہنا جاتے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آتا انہوں نے ٹرین کو کیسے ترقید لی انہوں نے پرانچ میں ہم نے دیکھا کس طرح ترقیدی برطانیہ میں لوگ جاج کی بجائے یہاں دوست پیٹے ہیں اور موتر میں سفر کی بجائے ٹرین کے سفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں سہولت ہے اس میں ارام ہے لیکن پاکستان واحد بلک ہے جہاں انہوں نے چودہ ہزار کلی لیٹر ریل کے پٹلی کم کر کے اب صرف سات ہزار رہ گئی ہے یہ کس کا کارنامہ ہے ان پیپل پاٹی والوں نے ان مرسن لیگ والوں نے پیٹی آئی والوں نے ریل کو تباہ کیا ریل لے کے سسن کو جان کیا اور میں جب بھی میں نے شعور سنبالا ہے یہی ریل کا مزدور ہے جو رو رہا ہے ریل کا مزدور ہے جو پھٹ باتوں پر سو رہا ہے ریل کا مزدور ہے جو اس کے سے پھٹے ریل کو اب تک چلایا کون چلا رہا ہے مزدور چلا رہا ہے اب شیخ انور کا مطالبہ ہے کہ مجھے میرے مزدور کو مہینے کا تنخواب یکم تاریخ کو ملنا چاہیے تو یہ جیم کو تنخواب بروقت دیتا ہے ایٹین نائنٹین اور پنٹی گریٹ کے آپسنس کو ایک گھنٹہ بھی تنخواب تاخیر سے نہیں ملتی لیکن مزدور ہے تیس تن مزدوری کرتا ہے اور تیس تن کے بعد پھر تنخواب کی مطالبہ پھر تیس اور پنر دن کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے یہ ظلم سے آگے یہ کفر ہے اور حضرت علی نے پرمایا تھا کہ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا میرے پیارے بھائیو میں آج آپ سے رشتر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جاگرداروں کی پارتیاں ہیں یہ جو سرمایہ داروں کی پارتیاں ہیں یہ جو انگریزوں کے وفاداروں کی پارتیاں ہیں یہ جو وردین اور آئی لیپ کے غلاموں کی پارتیاں ہیں یہ جو امریکی یاروں اور وفاداروں کی پارتیاں ہیں یہ جب تک حکومت میں رہیں گے مزدور ترقی نہیں کرے گا سرمایہ دار ترقی کرے گا مزدور ترقی نہیں کرے گا جاگردار ترقی کرے گا جماعت اسلامی کہتے ہیں پاکستان میں اللہ نے ہنے ہر نعمت سے نوادہ ہے یہاں کس چیز کی کمی ہے زری زمینی موجود ہے اور کاشکار بھوکا سوتا ہے چار موسم ہے ہمارے ملک میں مادنیات کے زخیر اور خزانے ہے ہمارے پاؤں تلے سونا موجود ہے ہمارے ساتھ سمندر اور پانچ دریائے موجود ہے باصلائیت کا اوجوان موجود ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر دس کروڑ عوام غربت کے لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر آج مجبور ہے کامی کے لیے روتی نہیں ہے رہنے کے لیے چک نہیں ہے علاج کے لیے دوائی نہیں ہے تعلیم کے لیے بچے کے ہاتھ میں قلب اور دوائی ہے آج اس پاکستان میں اگر ہم ہر پاکستانی پونی تین لاکھ آئینت کا مقروض ہے آج اس پاکستان میں اگر سوہ دو کروڑ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہے آج اگر سات کروڑ سے زیادہ نوجوان روزکار سے محروم ہے تو ان اندیروں میں ملک کو دکیلنے والا کون ہے؟ یہ پیپل پارٹی مسلم لنگ اور پی ٹی آئی والے ہیں ان تین جماعتوں نے آپ کو اندیروں میں دکیلہ ہے آپ کو حق سے محروم رکھا ہے آپ کو انصاب سے محروم رکھا ہے آپ کے بچوں کو محروم رکھا ہے ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ وی آئی پی کلچر ختم کرے اور غیر ترقیات اخراجات ختم کرے پیسہ بچا کر غریبوں پر لگائے میرے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ غریب پر خرچ نہیں ہو رہا ہے ان کے کتوں پر خرچ ہو رہا ہے ان کے گولوں پر خرچ ہو رہا ہے ان کے بلیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور غریب یہاں نانے شبیلہ کا محتاج ہے جماعت اسلامی کہتی ہے میری حکومت میں جماعت اسلامی کی حکومت میں وی آئی پی کلچر کا ہم خاتمہ کریں گے اور یہ پیسہ بچا کر ہم غریب پر خرچ کریں گے ان کا یہ جو بڑے بڑے لوگ اپنے کو بڑے کہتے ہیں اپنے کو وی آئی پی سمجھتے ہیں انہوں نے پاکستان کو کنگال کیا انہوں نے پاکستان کو بیچا انہوں نے پاکستان کو آئے میپ کا غلام بنایا میرے پاکستان میں میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس میں وی آئی پی ہمارے تعلیم اداروں میں طالب علم بن جائے جس میں وی آئی پی عدالتوں میں جج کی بجائے مظلوم ہو جس میں ہمارے ہسپٹل میں وی آئی پی ڈاکٹر کی بجائے میرا مریض بن جائے مریض کی برکت سے نارے تکبی اللہ حکم سراجلہ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھیں 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 مجدور آپ کے ساتھیں سراجلہ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھیں سراجلہ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھیں سراجلہ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھیں مردے مومن مردے حق مرد مومن مرد حق میرے لوگوں یہاں بلوچستان کے لوگ آئے ہیں بلوچستان کیوں غریب ہے کیا بلوچستان میں چاہی کی مقام پر ایک سو مربت کلومیٹر علاقے میں سونا نہیں ہے کیا وہاں جبسم نہیں ہے کیا وہاں گیس نہیں ہے کیا وہاں تیر نہیں ہے آپ کجھے بتائیں بلوچستان کے لوگوں اگر آپ کے پاؤں تلے سونا موجود ہے پھر آپ ماننے کے لئے یہاں کیوں آئے ہیں لیکن جب بھی پاکستان کی مرکضی حکومت صبح کو کوئی پیسہ دیتا ہے وہاں کا ظالم جاگردار اس کو اپنا حق سمجھ کر ہڑپ کر لیتا ہے آپ کی ترقی کے راستے میں بلوچستان کا ظالم جاگردار رکاوت ہے سن کے ترقی کے راستے میں سن کا ظالم و دیرہ رکاوت ہے پنجاب کی ترقی کے راستے میں پنجاب کا ظالم چودر رکاوت ہے خیبر پختنخواہ کے ترقی کے راستے میں وہاں کا کرت خان اور نواب رکاوت ہے میں مزدور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ان ظالم جاگرداروں اور ظالم اڑیروں اور ظالم چودریوں اور ظالم سرداروں اور خانوں کے لئے آج فروری کو ہم یوم الحساب اور یوم الوفاد بنا لے انشاءاللہ یارے بھائیو ہماری حکومت بنے گی میرا نظریہ ہے میرا عقیدہ ہے بن رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو بین الاقوام اسٹیبلشمن یا امریکی سفیر فعال ہے کبھی کپکے اور پنجاب کے دورے کرتا ہے کہ اس پاکستان میں کوئی انقلابی جماعت کامیاب نہ ہو ہمارے جنتوں کو شکستہ ہو جائے ہمارے افاداروں کو شکستہ ہو جائے ہمارے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے جنہوں نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ امریکہ اور اس کے ایجنتوں کو اس ملک اور درچ میں شکستے کر دھم لے گی انشاءاللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی کارخانہ چلے یا خدا میرے بھائیو میں یہی چاہتا ہوں جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ کارخانے کے منافع میں مزدور کو شامل کیا جائے تنخواہ کے علاوہ پھر وہ دھول کام کرے گا زیادہ محنت کرے گا مجھے یقین ہوں کہ اس کارخانے کے چلنے میں مجھے بھی مہینے میں تنخواہ کے علاوہ ایک پیسد دو پیسد تین پیسد زیادہ ملے گا میں آج گنتوں کی بجائے سولہ گنتیں کام کروں گا اس لئے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کارخانے کے منافع میں مزدور کو شامل کیا جائے حصدار بنایا جائے ہم یہی چاہتے ہیں کہ زمین کے پیداوار میں کاشتار کو حصدار بنایا جائے وہ دن کے علاوہ رات کو بھی کام کرے گا کہ مجھے بھوک سے نہیں مرنا ہے جو بھی پیداوار میں ذاپہ ہوگا اس میں ایک کاشکار کا ہاتھ ہے یہ جو آج کہتے ہیں کہ ریلوے کے مزدور خود کمائیں اور خود خرچ کریں اپنے اوپر یہ ظلم ہے میں اس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح باقی محکموں کے اخراجات پاکستان کا وزارت خازنہ وزارت خزانہ برداشت کرتا ہے اسی طرح ریلوے ملازمین کا بوجھ بھی وزارت خزانہ برداشت کرے کیا صدر محنت کرتا ہے کیا وزیعظم محنت کرتا ہے کیا یہ وزارہ محنت کرتے ہیں آپ تو ان کو ایک گھندہ کے لیے بھی دفتر نہیں آتے دو چار دسخط مار کر ایش اور اشرت کرتے ہیں آپ ان کو تنخواہ دیتی ہیں آپ ان کو الانسس دیتے ہیں اور صرف ریلوے کا مزدور آپ نے گلے سے پکڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کے ناکامی مزدور ان کی وجہ سے نہیں ہے ریلوے کے ناکامی کر اپ منیجمنٹ کی وجہ سے ہے ان خدداروں کی وجہ سے ہے ان مزدور ان کو تو دینا چاہیے یہ بچارہ تو اجازت کے بغیر غیرادری بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ جو بڑے بڑے وی آئی پی اشتہوں کی صورت میں بچوں اور سامکوں کی صورت میں ان پر مسلط ہے یہ ٹرین تو وک آگئے یہ پٹلی تو وک آگئے اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہیں کہ جتنے بھی اخراجات ہے ریلوے ملادمین کے تنخواہوں کا وہ وفاقی ودارت خزانہ یہ بوجھ اٹھا لے اگر جناب وزیر خزانہ کو تنخواہ نہیں ملتا ہے اس مہینے میں ریلوے مزدور کو بھی تنخواہ نہ ملے ہم سبر کریں گے لیکن اگر ودیر خزانہ کو دبل ملتا ہے میرے مزدور کو بھی دبل ملنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ جو پنسن ہے یہ آپ کا حق ہے اگر پلیس وعل ان کو ملتی ہے اگر اساتیدہ کو باقی دیپارٹمنٹ کو اسی طرح دیواؤں کو بروقت پنسن ملنا یہ ان کا حق ہے میں اس حق کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ کڑا ہوں میرے پیارے بھائیوں میرے معلومات کے مطابق ہزار ہاں اسامیہ خالی ہے اس پر فوری طور پر ملادمین کے بچوں کو برتک کیا جائے بہلا حق آپ کا ہے سراجل حق سراجل حق مردے مومن مردے حق سراجل حق سراجل حق قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سراجل حق قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ جو بارہ ہزار سے زیادہ یہاں آرزی ملازمی ہیں اور سال حاصل گزر گئے سپید داریوں کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں اب تک اس کو مستقل نہیں کیا آج کے جلسے میں میں خبردار کرتا ہوں ان بارہ ہزار ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے یہ لا بارس نہیں ہیں جماعت اسلامی ان کے ساتھ کڑی ہیں میں مرکدی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریلوے کے ملازمین کی آواز نہیں سنی تو پھر میں خود مزدوروں کی اس طوفان کی قیادت کرتے ہوئے تمہاری اسلام آباد کا گھراہ کروں گا اور تم نہیں لے کر سکے ہوں گے اپنے بھنگلوں سے ہم تمہارے دفاتر میں تمہیں انشاءاللہ معاصمیں لیں گے یا مسئلہ حل کرو یا استفادو دفتر چھوڑو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا ذمہ دار کون افسر ہے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اب ہمارے ہاتھ ہوں گے ظالموں کے گریبان ہوں گے میں آج آپ سے مردے مومن مردے ہق مردے مومن مردے ہق مردے مومن مردے ہق صراجلاق قدم بڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ جو آج کہتے ہیں کہ ہم ریلویش کی نچکاری کریں گے نچکاری کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ریلویش خسارے میں ہے تو اسلام آباد بھی تو خسارے میں ہے اب مجھے ایک محکمہ بتائیں جو خسارے میں نہیں ہے آپ نے ریلوی کو بیچنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کو بھی بیچ رہے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ایک ملک میں دو پاکستان جو نظام آپ کے لیے ہے وہی نظام ریلوی کے مزدور کے لیے ہوگا جماعت اسلامی ریلوی کو ایک منافق بخش ادارہ بنا سکتی ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک دیانتدار ٹیم ہے آپ تجرباتی طور پر اس کو اوالہ کریں ہمارے ساتھ ایس طرح لوگ موجود ہیں جو ٹکنیکل لحاظ سے بھی آپ سے بہتر ہے دیانتداری کے لحاظ سے بھی آپ سے بہتر ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خسارے کو بنیاد بنا کر آپ کسی چیز کو بیچنے کا اصول بنائیں گے تو پھر پاکستان بر پر اسی ہزار عرب سے زیادہ حرضہ ہے تو کیا آپ پاکستان کو بھی بیچیں گے جس طرح آپ نے توے کیا ہے کوئی مائی کا لال بھی ریلے کو فروخ نہیں کر سکتا یہ عوام کا ہے یہ پاکستان کا ہے یہ مزدوروں کا ہے اور پرئیم کا ایک ایک کارکن پرئیم کا شیخ انور پرئیم کا خیر محمد تونیوں پرئیم کا آپ سلمان بچ کے راستے پر چلنے والا ایک ایک غازی اور مجاہد اس ریلے کو بچانے کے لیے آخری قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور جماعت اسلامی اس کے ساتھ کری ہے میرے دوستو جماعت اسلامی کا آپ سے وعدہ ہے ہماری حکومت قائم ہوگی آٹھ پروری کے بعد یہاں ایک عوامی اور انقلابی حکومت ہوگی میں نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے اب کوئی سیاسی برہمنوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو بلاول شہزادہ گوم رہا ہے یہ جو جناب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ایک بار پھر مجھے ووٹ دو لیکن عوام ہے کہ مسلسل انکار کر رہے ہیں اس لئے کہ لوگ ان کے حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں یہ ظالم ہے انہوں نے آپ کے پاکستان کو آئینے پوروڑ بین کا غلام بنایا یہ ظالم ہے انہوں نے آپ کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا یہ ظالم ہے انہوں نے آپ کی بہن داکٹر آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا یہ ظالم ہے انہوں نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں ایک بات بھی نہیں کی مجرمانہ خاموشی اخیار کی تاکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے اب وقت ہے فیصلے کا فیصلہ عوام کا ہے بین الاقوام اسٹبلش کے مہروں کو ہم انشاءاللہ ان کی سیاست کو ان کے وپاداروں کو ان کے ایجنتوں کو پولنگ سٹیشن میں دپنا کر دم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سراجل حق قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سراجل حق قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سراجل حق قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگوں کو بتائیں سندھ کے لوگ آئے ہیں سندھ بھی ہیں یہ بھلستان کے لوگ شیلہ باگران کے لوگ شیلہ باگران کے لوگ کنکوٹ کے لوگ لارکانے کے لوگ پندی کے لوگ لارکانی کے لوگ چمن کے لوگ نال بندین نال بندین کے لوگ یہ سب آئے ہیں آپ سب میرے مہمان ہیں آپ میرے دل کے ٹپے ہیں آپ کا ایک ایک خدم میرے لیے بہت بڑا عظیم تر ہے میرا بڑا وہ نہیں ہے جس کے ساتھ بڑی گاڑی ہو میرا بڑا آدم وہی ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے جو دیانتگار ہے جو پاکستان کا اپادار ہے میں جانتا ہوں ان ملادمین کا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کرم سرمایہ داروں کا مرنا جینا لندن والوں کے ساتھ ہے امریکہ والوں کے ساتھ ہے پس لوگوں میرے ساتھ وعدہ کرے ہم نے پریم کے ساتھ چلنا ہے ہم نے پریم کو مضبوط کرنا ہے اور یہ جو مرکشاپ میں الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ وہاں بھی ہم نے ایک ندر بے باق جانتدار پرجوش پرعظم عبداللات صاحب کہاں گئے ان کو مقرر کیا ہے آنے والا دور مزدوروں کا ہے آنے والا دور کاشکاروں کا ہے آنے والا دور اس ملک کے غریب عوام کا ہے سرمایہ داروں کا صورت غروب ہو رہا ہے اور غریب عوام کا صورت تلو ہو رہا ہے شب کرے دا ہوں گے آخر جنوے خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے میرے ساتھ مل کر نار لگائے مزدور اتحاد مزدور اتحاد نکلو اپنے حق کے خاطر روٹی روزی چھت بچا رہے روٹی روزی چھت کے خاطر نکلو اپنے حق کے خاطر نکلو اپنے حق کے خاطر روٹی روزی چھت کے خاطر انشاءاللہ آپ کا حصہ آپ کا حق آپ کو ملے گا نہیں ملے گا ہمارے ہاتھ اور ظالموں کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ نشان عبرت بنائیں گے ہم ظالموں کو انشاءاللہ اپنے اولاد کو بھی لکھ کر دیں گے کہ میری پتر ایندہ مزدور کے ساتھ چھر چند نہ کرنا ان کے بدوائیں بھی لگتی ہے اور ان کے مکہ بھی بہت مؤثر ہے زندہ بات اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پریم یونین